بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی یہ دو شانیں ہیں ایک شان یہ ہے کہ وہ آفس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور دوسرا بس یہ ہے کہ کافروں سے وہ لڑائی کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت بینہ صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان کا آفس میں بڑا پیار تھا اور کافروں کے ساتھ وہ لڑائی اور جنگ اور نفرت ضرور کرتے تھے ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے بساوقات لوگ محبت کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ نفرت کو بالکل ہی بول جاتے ہیں علماء کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہو تو ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے محبت مکمل تاب ہوتی ہے یہ یاد رکھ لیں صرف محبت والا پہلو بتانا اور دوسری بات ہی کوئی نہ کرنا یہ انصاف نہیں ہوتا یہ اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ شاید یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یہ راضی ہو جائیں ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جگ راضی ہو جائے ذہن یہ ہونا چاہیے رب راضی ہو جائے سمجھا رہی ہے نہیں اس واسطے ہر جہت ہر پہلو اور ہر اعتبار سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے دوسری بات اب ذرا دیسری بات سمات فرمائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو حضور کے دلوں میں ہوتی ہے اس کے بغیر بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا بخاری شریف کے ابتداء میں حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احبہ الیہمی والدہی وولدہی بننا سی اجباعین فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اپنی آل اولاد سے بڑھ کے پوری دنیا سے بڑھ کے مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرنے لگ جائے جب وہ ہر چیز سے پڑھ کر حضور سے محبت کرے گا تو وہ کامل ایمان والا بن جائے گا اسی بخاری شریف میں عدیث ہے حضرت سیدنا فاروقی آسم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے پڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن مجھے اپنی جان بڑی عزیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے اپنی جان عزیز ہے تو ابھی پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا یہ حضرت فاروقی آسم کو کہا جا رہا ہے انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں فرما لو پھر تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت ہونی چاہئے اور یہ جو کامل محبت ہے اس کی کچھ نظیر مثال اور درائل بھی ہوتے ہیں سنیئے درہا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو دعوت شریف اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے آپ ایک گلی سے گزرے مدینہ شریف کی وہاں پر دیکھا کہ ایک مکان بن رہا تھا پکا اور گمبد نوما نبی پاک علیہ السلام پکے مکان کو پسند نہیں فرماتے تھے اور بالخصوص گمبد نوما یہ جو اونچے ہوتے ہیں حضور ان کو پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ زیادہ اونچے مکان بنانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی جائیں یہ بغاری شریف کی ابتدا میں یہ بھی لکھا ہے کتاب العلم کے اندر یہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے تو عرض کی حضور یہ فران آپ کے صحابی کا ہے بس اتنی بات پوچھی کہا کچھ نہیں بس یہ پوچھ کرنا تو جیسے چہرے پر خوشی کے اثرات ہوتے وہ ظاہر نہیں ہوئے آپ کو پسند نہیں آیا آپ پیسے وہاں سے آگے گزر گئے وہاں پر ایک صحابی تھے انہوں نے چل کے اس مالک کو بتا دیا کہنے لگے یار تیرا مکان بن رہا ہے یہاں سے حضور گزرے تھے حضور نے پسند نہیں فرمایا اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یار میں تحقیق کر لیتا ہوں کیوں نہیں پسند آیا یا یہ بھی نہیں کہا کہ یار مجھے تو نبی پاک نے نہیں کہا تو تجھے کیسے پتا چل گیا وہ صحابی تھے نا جیسے اندر سے صاف سے بیسے باہر سے بھی اضاف تھے اپنے بھائی پر یہ بلکل انہوں نے اعتماد کر لیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اس نے رات و رات بندے لگائے وہ جو مکان بن رہا تھا اس کو زمین بوس کر دیا گرا دیا برا پر کر دیا صبح جب نبی کریم علیہ السلام گزرے تو آپ نے پوچھا وہ یہاں مکان تھا کنر گیا تو ایک سے آپ ہی کہتا حضور یہ تو مالک ہی بتا سکتا ہے جس کا تھا قادرہ بلائیے اس کو جب بلائی گیا تو وہ حضور کی خدمت میں آیا آپ نے پوچھا بھی یہاں تیرا مکان بن رہا تھا جی ہاں کہ فرمایا اس کو گرایا کیوں ہے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہنے لگا آقا مجھے پتا چلا تھا کہ میرے حبیب گزرے ہیں اور انہیں پسند نہیں آیا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو پسند نہ ہو میں نے اسے کرنا ہی کیا ہے میں نے اس لیے گرا دیا ہے کہ یہ میرا مکان دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی تھی جیسے آپ کو خوشی نہ ہو وہ چیز میں کبھی اپنے پاس رکھ سکتا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس حد تک وہ لوگ آگے تھے اور ہمارے لئے یہ جذبہ دیکھے گئے کہ اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہو تو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرو اب اسے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو سے ابا اکرام کو محبت سکا اسے ابا اکرام نے پھر کر کے دیکھائے دیکھئے بندے کو سب سے زیادہ محبت یا مال سے ہوتی ہے یا جان سے ہوتی ہے یا اولاد سے ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر کی ہی مثال لے لیجئے اپنے آپ جتنا مال تھا وہ بھی نبی پاک علیہ السلام پر نچھا ور فرما دیا جیسے ان کلمہ پڑھا چالیس ہزار دینار آپ کے پاس تھے حضرت احمد عشر صدیقہ فرماتی ہے سارے کے سارے مال کو نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے پاس ابھی تھا باقی بھی جتنا ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا اور اسی واسطیق علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ما نفعانی بالو احد القتو ما نفعانی بالو ابی بکر فرمایا آج تک کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے یہاں پر پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا نفع نہیں دے سکتا تو میں نے کہا یہاں ابو بکر نبی کو نفع دے رہا ہے آفاز کب دوروانی ہے جوانوانی سکتا ہے حضرت ابو بکر امتی ہو کر وہ نبی کو نفع دے رہے ہیں تو میں نے کہا پھر کوئی سمجھ نہیں آئی اگر امتی ہو کے نبی کو نفع دے سکتا ہے تو نبیوں کے امتی کو نفع کیوں نہیں دے سکتا ہے سمجھا رہی ہے آپ نے جب یہ بات سنینا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ رونے لگے کہنے لگے حَلْ أَنَا وَمَعْنِ إِلَّا نَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں فرمایا بالکل ایسا ہی ہے تو بھی میرا ہے تیرا مال بھی میرا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ یہ نہ کہا کریں کہ ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا جب ہے ہی آپ کا سمجھا رہی ہے تو پھر میرے میری بات ہی نہ کریں یہ ہر شئے ہے ہی آپ کی محبت میں حضرت صدیق اکبر اپنے مال کو اپنا کہتے ہی نہیں تھے فرماتے تھے یہ حضور کا مال ہے اب بات سمجھ آئیے آپ سب ہی حضرت بھونکو اچھا پھر اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے پھر بندے کو محبت ہوتی ہے اپنی جان سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ جب غار میں ہیں سامپ ڈنگ مار رہا ہے بھارے گے نہیں ڈنگ مارے بعض علماء نے کہے آٹھ تھے نو تھے یارہ تھے بارہ تھے میں کہا ساپ کو بے اوڈہ تر ڈنگ ایک کوئی کافی ہوتا ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی تو غیرامی قدر حضرات جب اتنے ڈنگ مارے چلو ایک دو تین چار صدیق اکبر کوچائیے تھا پاؤں ہٹا لیتے آواز کمزور ہوا لی ہے آپ نے پاؤں نہیں اٹھایا اور یہ اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے نا سامپ جو تھا نا سامپ وہ کسی اور سراخ سے آ سکتا تھا لیکن وہ سراخ بند تھے اس کو آنا ہی یہاں لیتا بلکہ سامپ ہو کر بھی بتا رہا تھا کہ اگر ربی تک جانا ہے تو پہلے صدیق کے قدموں میں آنا پڑے گا آواز کمزور ہوا لی ہے آپ کی ٹھیک ہوگیا اور صدیق کے اکبر نے بھی وہاں پر اپنی محبت کا اظہار کیا نا آپ نے فرمایا تو سامپ ضرور ہے تو آپ نے آپ کو عاشق کہتا ہے حضور کی زیارت کرنی ہے پھر آج پتا لگے گا سچا عاشق تو میں یا میں ہوں آپ نے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتی اقدس کو آپ نے آنگے رکھا ہے اپنی جان کی پرما نہیں فرمائے یہ کیا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور حضور نے فرمایا کیا ہے ابو بکر جب آنسو نکلا اور اس سارے اقدس پہ گیرا تو فرمایا کہ یہاں کوئی موزی چیز ہے جو مجھے ڈنگ مار رہی ہے یہاں پر صوفیان ایک اور آت می لکھی اللہ کر کے آپ کو سمجھا جائے فرمایا سابت صدیق کے اکبر ڈنگ نہ مارے سمجھا رہی ہے نا کئی بندے آج بھی حضور صدیق کے اکبر کو فہمکتے ہیں نا تو ان کے لئے یہ پیغام کافی ہے یہ حلال دی ٹاکی لگی ہوئی تو گال سمجھا جائے گی بیجے نو لگی کوئی نہیں پھر ہوگا مسئلہ ہی کوئی نہیں اسی سمجھانا چاہتے بھی کوئی نہیں ایڈا ساڑی کو ٹیم ہی ہے نہیں تو جو صدیق کے اکبر کو آج بھی ڈنگ مارتا ہے میں آکھا ہے تو کجھے سابت نہیں جو صدیق کے اکبر ہوں ڈنگ مارنا ہے پر یہ یاد رکھ صدیق نے بھی دسیہ سی بیجے تو میں نو ڈنگ مارے گا نا کہ رکھاں گا میں ہی تینو پیران دے تھلے دب کے رکھاں گا میں تینو تھلے ہی کیونکہ تینو پولچے میں توں اب کے آ جائے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جب بات آئی اپنے مال کو بھی پیش کر دیا اپنی جان کو بھی اور رہ گئی بات اولاد کی یہ جنگ مدر کا واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں سترہ رمضان مبارک کو یہ غزوہ پیش آیا تھا اسی کی اندر کافروں کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کے بیٹا بھی آیا ہوا تھا اس وقت تا کلمہ نہیں پڑا تھا حضرت صدیق اکبر نے ایک مرتبہ حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں گئے میں اندر آپ نے بیٹے کو ایک مرتبہ سبق سکھا کے آؤں فرمایا ابو بکر ابھی نہ جا یہ نبی پاک علیہ السلام اس کا ترجمہ جو علماء نے فرمایا وہ یہی ہے فرمایا ابو بکر تجھ سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا تجھ سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دوسرے شہروں کے اندر اپنے صحابہ اکرام کو بھیجا نہ کہ چاہیے دین پھیلا کے آئیے تو لوگوں نے کہا آپ نے حضرت علی کو بھی بھیجا عثمان پاک کو بھی بھیجا اور باقی سب صحابہ کو بھیجا ہے آپ ابو بکر و عمر کو نہیں بھیج رہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر وہ ہیں جو میری دونوں آنکھوں کی طرح ہیں ان کو میں نہیں بھیجتا یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاندل امار جنی میں حدیث ہے عزیدان مکرم اتنی محبت آقا علیہ السلام فرماتے لیکن اس دن آپ کا بیٹا کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اجادت دے میں اس کو سبق سکھنا ہوں فرمای شہرین حدیث نے لکھا ہے پاسے آیا ہے تو تھوڑے دن ٹھہر جائے ساڑھا کلمہ پڑھ کے پھر ساڑھے کولاد آئے اور انہیں کلمہ پڑھ لیا تھا اب ہوا کیا جب جنگ مدر ہو گئی ختم سارے معاملے حال ہو گئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے یہ پیارے غلام صدی اللہ صدی اللہ علیہ السلام کے یہ پیارے غلام سے صدی اللہ صدی اللہ علیہ السلام کے اکبر بیٹھے ہیں آپ سے جب پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو بہادر لوگوں میں ہے وہ ابو بکر ہے یہ ایسے روایت جیسے سنا رہا ہوں لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کو بہادر سمجھا ہے آپ کو شیر کہا جاتا ہے فرمایا میں بہادر بھی ہوں اور شیر خدا و مصطفیہ بھی ہوں اس میں کوئی چھک نہیں میرے مقابلے میں جو آئے میں اسے وزا چکھاتا میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں علی ہوں لیکن فرمایا میرے مقابلے میں جو آئے میں اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں لیکن فرمایا لوگوں یاد رکھو تو میں نے پوچھا سب سے بہادر کون ہے جنگ پدر والے دن جب ہماری تعداد تھوڑی تھی اثرہ تھوڑا تھا تلواریں تھوڑی تھی اور سامنے سے کافروں کی تعداد زیادہ تھی تو اس وقت ایک سامینے کا حضور کی حفاظت کون کرے گا اس کا نام ابو بکر تھا انہوں نے کہا تھا میں عفادت کروں گا تو فرمایا اس دن مجھے پتا چلا کہ ہم سب میں جو زیادہ بہادر ہے اس کا نام ابو بکر ہے میں نے کہا یہ مولا علی فرما رہے ہیں تو پھر مان جاؤ نا کہ حضرت ابو بکر بھی کچھ ہے تو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے آپ کا بیٹا کہنے لگا آپ کو یاد ہے نا وہ جنگ پدر والا واقعہ نا بالکل فرمایا ایک مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے میں قریب پہنچ کیا تھا لیکن میں اببہ سمجھ کے چھڑ دیتا تھی ستیق کے اپر اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا تو تھی اببہ سمجھ کے دیتا تھی نا چھڑ دے کہ یہ تو میری تلوار دے تھلے آ جاندہ پتر سمجھ کے نہیں چھڑنا دسمن مصطفیٰ سمجھ کے میں تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دے آپ نے اپنی اولاد کو بھی یہ پیغام دیا کہ جب محبتِ مصطفیٰ کی باری ہوگی مال جان الان پیچھے ہے سب سے بڑھ کر حضور کا پیار ہو اب بات سمجھ آئیے آپ سبی حضرات کو گرامی قدر حضرات صرف یہاں تک بات نہیں ہے نبی بکرم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ کو دیکھیں آپ نے ایک مرتبہ قبیز سلوائی اس کے بازو تھوڑے سے بڑے تھے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا چھوڑی لے کے آو یہ بازو کاٹنے ہیں وہ کہنے لگا ابو جی کینچی نال بھی کٹے جا سکتے ہیں آس کم ضرور پانی ہیں مصرم بے حدیث ہے کینچی نال بھی کٹے جا سکتے ہیں فرما نے چھوڑی نال ہی کٹنے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو جی چھوڑی لے کے آتی چھوڑی نال کٹ چڑنے ہیں تو فرمایا میں نے بجا کے دسو بھی چھوڑی نال ہی کیوں کٹے رہے ہیں فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کبیس مبارک پہنا تھا بازو بڑے تھے آپ نے کینچی سے نہیں کٹا تھا آپ نے چھوڑی سے کٹا تھا میں تو مصطفیٰ کی محبت میں ان کی زنت کو ادا کر رہا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جرامی قدر ازنات یہ تھا ان کا پیار محبت مصطفیٰ نام کی ایک کتاب لکھی ہے میرے شیخ حطرہ کے سیدی امیری آل زنت نے اس کے اندر بھی آپ نے اس روایت کو لکھا جو میں آپ کو سنا چکا عزیدان مکرم یہ حضرت حرو کی آسم رضی اللہ ہوا نو یہ آپ کا پیار ہے حضرت عثمانِ گنی کو دیکھیں آپ گئے تھے نا حدیبیہ والے دن سفیر بن گئے حضرت عثمانِ گنی جب پہنچے نا وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ تیرا نبی تو یہاں آکے عمرہ نہیں کر سکتا خانے کعبے میں تیرے صاحب نے کعبہ کھڑا ہے جاؤ تواف کرو موج مارو انہوں نے کعبہ بھی کھڑا ہوئے تھے بندہ بھی کھڑا ہوئے بھائی مٹھے بول دے پہے ہو پھر بندہ نے کہے نبی آج راج کے کارلو جو کرنا ہے حضرت عثمانِ گنی نے مورچر کعبے کو نہیں دیکھا فرمایا ہمیں کیا پتا یہ کیا تھا کعبہ ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا ہے جب تک کعبے کا کعبہ نہیں آ جائے گا میں اس کا تواف کر ہی نہیں کرتا آپ پیغام دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ جو مرے پچھے رہ جانے نے لیکن نبی پاک کے ساتھ جو محبت ہے وہ سب سے آگے رہے گی اس واسطے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کر کے تو دیکھو اور حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ آپ نے جب سے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر پیعت کی تھی آپ نے اپنا دائع ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا کیوں فرمایا یہ مصطفیٰ نے کہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے جو ہے ہی حضور کا ہاتھ محبت کا یہی تقاضہ ہے کہ پھر اس کا احترام کیا جائے گرامی قدر حضرات آپ نے جب سے حضور کا دیکھا ہے حضور کو دیکھنے کے بعد آپ نے کسی اور چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہیں نگاہوں کا حضور نہ ٹھوٹ جائے ایسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو گرامی قدر حضرات حضرت مولا مرتضیٰ کو دیکھیں وقت کے دامن میں گو جائے تھوڑی اس لیے میں جلدی سے بیٹ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کے نقشہ آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت سیدنا علیہ المرتضیٰ شرک خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھیں وہ حضور سے کیسا بیار کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مہم کے لیے کہتے ہیں حضرت علیہ السلام سے آگے آ جاتے ہیں یہ محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہوتی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی بات مانے بھی سے سمجھ آنی نا آپ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں اور داڑی بھی نہیں رکھتے نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے دلاوت بھی کوئی نہیں کرتے تمام صوفیاء نے لکھا ہے محبت کا دعویٰ ہے لیکن اس دعویٰ پر وہ دلیل نہیں دے سکے سمجھو نہیں فرما رہے ہیں اس واسے اگر محبت کرتے ہو تو اپنے محبوب کی بات مانو نہ پھر اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے جو قرآن دیا اس کو پڑھو نہ پھر اور اگر تم نہیں پڑھتے ہو تو پھر محبت ہے پر کامل ہے نہیں ہے یہ کامل تب ہوگی جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات پر بھی ہم عمل کریں گے آپ نے جو انشات فرما دی یہ اس پر بھی عمل کریں گے اور اگر عمل نہیں کریں گے یہ محبت تو ہے پر کامل ہے نہیں ہے کامل ہوتی تب ہے جب حبیب پاک علیہ السلام کی بات تو پانا جاتا ہے گرامی قدر صرف یہاں تک بات نہیں ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک سے حبی ہیں مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص تھا اس نے اس وقت نبوت کے بارے میں اعلان کر دیا تھا بلکہ اس کی ایک بلاقات میرے حضور سے بھی ہوئی ہے اس مسیلمہ کذاب کی یہ آیا تھا حضور کے پاس اور کہنے لگا کہ دو باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور مزید ہی تو اندالدہ سب پجاہ ہزار بندہ ہو دینا عالمی سی ہاں ہاں پچاس ہزار بندہ اس کے ساتھ تھا جیہاں وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگا دو ہی گلانے یاد نبوتہ پہت دی جدی کر لئیے آدھی آپ رکھ لیں آدھی مجھے دے دیں اور اگر ایسا نہیں نا تو میں انتظار کر لیتا ہوں جب تک آپ زندہ ہے آپ نبی جب آپ پردہ کر جائیں تو پھر آپ لکھ کے دے جائیں کہ بعد میں میں نبی ہوں نبی پاک اللہ السلام نے جب اس کی بات سنی نا آپ نے ایسے اس کی طرف دیکھا آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی نکی جی لکڑی آپ نے فرمایا تو لگو بندی گال کرنا تیرے گر کی چوڑوں تمہیں لکڑی نہیں دے لی ہاں آپ نے یہی فرمایا تجھے نہیں مل سکتی وزنہ نے کہا نہیں میں نے تو آپ کو آفر دے رہی تھی بندے چونکہ ویکھ لو کنے بندے نے فرمایا گالب بندیا نال نہیں یوں تھی بندے دے پترہ نال ہوتی ہے وٹھے بول دے بھئے ہو یار ہاں ہاں گالب بندیا نال نہیں یوں تھی بندے دے پترہ نال ہوتی ہے فرمایا تو بندے دا پتر انہوں دے رنر کی گال کریے جناب آپ نے وحی پر حد فرما دیا اس نے نا وہاں چل کے بھی خات لکھا انہیں آگے میں انہوں پتا ہے سالہ ہم نے سامنے تجھے میری گالتہ نہیں بننی پر ایک مرتبہ میں پھر خات لکھ رہا کہ مجھے نبوت کے بارے میں لکھ کر دے دے سمجھائی اہدر دیکھئی اگر طرح تھوڑا سا نقشہ کھانچ لے نا جی نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ نے جب یہ خات لکھ بایا آپ تشریف فرما نے فرمایا یہ خات مسیلمہ قذاب کو کون دے کے آئے گا اے گال کی دی اسے طرح ایک صحابی جنہ درام عدرت حبیب بن زید وہ نا اتنی بات ان کے کانوں میں پڑ گئی وہ نا خجور کھانتے ہوں گے اینج آکے نا اینج بیٹھے ہی نے حضور نے فرمایا اے مسیلمہ قذاب روما خات لکھے ہیں دسو کیا نا بندہ دیکھے آئے گا شک دام کھڑے ہوئے نا میں دیکھے آوانگا آپ نے موہ جڑی خجور سی اگلے ہم بندیاں تھے انہیں کاری سی خجور تک کھا لینے سی انہیں جڑی گال کیتی نا انہوں بھی چوپ رہو تھے تو اڈی مار دی انہیں آکے جے خجور کھانتا تے بازی کسے ہور میں لے جانے یہ کام کوئی نہیں ہونا اچھا نبی پا اچھا یہ بندہ تھا کون یہ بھی سن لیں جناب ہیں یہ وہ حضرت حبیب بن زید ہیں جن کے چودہ بچے تھے چودہ چودہ بچے تھے چودہ چودہ بچے تھے چودہ اور یہ اپنے سار پر تکری رہ کر خجوریں میں چکر دے تھے وزینہ شہر کے اندر چودہ بچوں کا باپ حضور نے فرما جاؤ گے جیا ملکل فرمایا پکا فرمایا پکا حضور نے فرما جاؤ مزہ دی گال تکری ہوتے رکھی نا رہے کہتے ہیں میرے کارپڑا چھڑی میں حضور دی گال ماننا ہوں وہی سے چل پڑے نیدہ اکثر آپ نے موڑے اکھ راکھ دے تھا کئی کتے پا امسازے نے راہ دے ہوتا کو نہیں لگتا دو اٹھ پڑا لہا بھی چھو اٹھ پڑا لہا جیتا تھا ملے پہی پہنے ہو جیتا ابھی پہ جا ملوں کی بندہ کر سکتا ہے سمجھ بھی ہم دے پہے ہو اس واسطے مزرگا بھی یاد ضروری ہے نا اچھا وہ چل پڑے بچوں کے پاس نہیں گئے بیوی کے پاس نہیں گئے دستر نہیں گئے بھئی کرماڑی یہ میں جاندہ پہ آت پھر ویکھی بیجے منا سکتا بھی بھئی کرنا کٹی بھٹی کرنا ہے تے پھر صبر کری اوہ جی نہیں ہدا ہے گئے ہی کوئی نہیں فرمایا حضور راضی ہو جاند ساری خیر ہوئی آپ حضرما قذاب کے دربار میں پہنچ گئے حضرما قذاب کے جب دربار میں پہنچے تھا اس وقت اس کے دربار میں بڑی عالی قسم کی کالین بچھی ہوئی تھی بڑی عالی قسم کی مخملی کالین آپ نے نا باہر یہاں کھلوکتا سنگو دو رہا ہوئے حضور کے صحابہ کا پھر بکا نہیں آپ نے کھلوکتا ہوایا کھانے تو میں نے چلوے آپ نے بڑھ کے نو داس کے آ انو داس بھی مدینیوں مندہ ہیں اس نے جب مسلمہ کو جا کے بتایا اس نے کہا چل دی دربار لگاؤ لنکے کو خبر آگئی ہے اس نے دربار لگا ہے جن نے چمچے کڑچے چھوٹے سرنا وزیر مشیر کارے پیڑے کتے بلے سارے کٹھے ہو گئے تے میں کہا جناب علی شہدہ پہ آپ نے بڑے ہو جناب دے ہوتے تاج شاج پالیا لے کے آؤ انہوں آپ نے آنکھیں نیزہ سی اور سامنے پردہ لگا سی جناب نگدہ سی جھوک کے نگدہ سی آپ نے نیزہ اینکار کے کیتا ہے تو سامنے پردہ ویسے ہی پہاڑ کھڑیا او جناب علی ایک مشیور نساکت ہے تجھے نہیں پتا یہاں کیسے آنا ہے فرمایا بکواس باندھ کر میرا پیغام لینے ہی کے نہیں لینے وہ نے اٹھے مہتے ہیں کہ پچھے آڑ جاؤے تجھے نہیں بتا اے سانیا آڑای اے رسالہ شانے مصطفہ توجہ کی جیئے لہر اللہ آپ کو برکہ دے شاہدہ اونے اگر درہ پچھے آڑ جانو میں گال کرنا دے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ آپ نے بہتا کی کی تا اگلی گال سنگے تو آپ نے پہلے تو لے دا سی چونج باری نیتا پردہ ہی پاڑ چڑیا اے اسی چھوکے ٹڑیئے پا اسی کلمہ بھی یوں دور دا پڑیئے پھر چھوکیئے آپ سندھے گدرے نا خونتار سی بات ہے نیتا تکیرے کھڑا کر رہے کنگ تے دور ہے اسی آپ نے جو سورنا نیتا ٹھوکے آنا کلین پاٹ گئی تھی او جنابنی صدہ ٹھوکے لیوے کلنا ٹھوک دا ہے وہ بیٹھ گیا کہیں کلین پاٹ چھڑی فرمایا تُو خات پاڑ تیرا کلین پاڑ تیرا او جنابنی صدہ ٹھوکے او جنابنی صدہ ٹھوکے اتنی دیر میں نا اس نے خات پہنچایا خات آپ نے سن باکسا پاڑ دے نال لے چمچے رکھے دے سن پاڑ او جنا ترجمان بٹھایا ہوں دا دی جی میں آج کال نہ خواچوں نہیں سمجھو ڈببو ایڈی دے کتے سارے رکھے اے ایم ہی نہیں اے پڑ بھی راکھ دے ایڈی لائی پاہ گیا کسی لائی پڑنیاں ہو رہا کوئی نہیں گھوڑ نہ اوپل لے سے یہ تھی عطا ہو یا یہ عطا رہیتا ہے کینشل رہ گئے نا جنابی اوہ 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 پالی صاحب نے گئے صحیح بات ہے مطلب ٹائی سال ہوئے کیلئے کم بھی پہ گئے ہو اجھے ٹائی ہے گئے انشاءاللہ آ رہی تے کھوندے صاحب ہی باند رہا انتا گالتر کچھ رہنا ہو ایڈے سوکنا نہیں گیر لگے بارال حضور سے محبت کرو گے یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر آجائیے ذرا آپ نے خان دیا اس نے خان پڑا تو لیکن سیاں تا تجال ان با قذاب انہا تو چھوٹا ہے تو تجال ہے اور آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا حلا کر تیرا مقدر ہے این ہی گل سارے تے سامنے سنن کے جتنے تلواروں والے پیچھے سنو تے سارے تلواروں کڑھی ہیں فرسیہ بھی تو صدقے جاؤں یہ بیچو خجورا کڑھی ہیں پھر کھانا چاہتے ہیں مدھے بھی گا کوئی رنگ خجورا کڑھی ہیں کھانے چھوٹا 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 اوہ مسلمان کا ذاہب ہو لیا کہیں دا پچھے بڑھ کے بیکھ میرے تلوارانے کی دانے آپ نے نیدے نو پایا ہاتھ اوہ فرمایا اوہ چوڑے جدو میں کرون پوریا سی نا اوہ میں جا آپ نے چودہ مونڈے میں ہی بیکھے مونڈے میں ہی بیکھے مونڈے میں ہی بیکھے اوہ اس ہم بیکھے بھی کوئی چہرہ بیکھے ہے اس چہرے دا نام چہرہ بفتفا ہے بس فتہ اس دلاؤں اس نے کہا اس کو پکڑ کے کہت کرو اس کو سبق سکھانا ہے آپ نے آکھا پوتر ہو گیا جے دوسرے دنوں سکھا گیا انہوں سکھا ماں گیا اس نے پکڑ کے بان لیا دوسرے دن لے کے آ گیا کہہ لگا سزا دو گا میں آکھا میں شہرہ آپ پتہ سی منو سزام نہیں ہے میں کوئی احمد نہیں نہ آیا ادھر دیکھئے اس دلغابہ فی معرفت السحابہ کے اندر علامہ ابن عزیر جذری لکھتے ہیں اس نے نا ایک سوال کیا کہتا ہے رسول اللہ تو گوائی دیں نا کہ میں رسولاں آپ اس لئے بننے ہوئی سنہ ہاتھ بھی تے پیر بھی اور تو کوئی دی نہیں کر سکے پر گال کر کے نا فرمایا انی اسمو ایک رواد لا اسمع اور فرمایا یار میں تا ڈورا میں انہوں سنیا ہی نہیں بھی دو پونکیا کی ترجمہ در لطف دلو نا یار یوں بھی فیضان صاحب شاہدی شریف لہانے دور دراستو اللہ خوش رکھے فرمایا یار میں انہوں نہ پتہ نہیں لگا میں دو پونکیا کی ہیں اوہ حیران انہیں آکھے یار ایک چنگان ڈورا ہے میں جواب دندہ آگئے ہیں لیکن اپنے مطلب دندہ میرے مطلب داری اچھا کونے نا انہوں نے آکھے چلو ٹھیک ہے انہوں نے آکھے آتا شاہدو انہ محمد الرسول اللہ کیا تجھے گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ آپ وہ تھے ان طرم گئے فرمایا ہومار رسول اللہ اوہی اوہی تے رسول نے ہوں کاؤنے رسول ہوئے انہوں نے آکھے 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 آکھا انہوں نے کہیں گا یار اے بیکھو بندہ چنگانڈ ہو رہا ہے پھر میں جدو کہنا میں رسول اللہ نے میری گاہ سونتا پوئی نہیں کہ جدو میں کہنا مدینہ اللہ رسول ہے کہ پھر کہتا ہاں جی میں رسول بلکل منہ رسول ہے اچھا اس نے دوبارہ پھر پوچھا میں رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ جدو آکھے رسول مدینہ آ رہا ہے کہ اس نے ترم جانا ہاں رسول دیو ہی نہیں کمال ہو گئی جناب اس نے کہا او جی نہیں مننا ہے ایدر بے کھیڑے میں رہا فَقَتَعَهُ عُزْبًا عُزْبًا ایک ایک عُزب کٹی ہے پہلے ہاتھ پھر کونی پھر وہاں پھر ایس طرح ایک ایک عُزب ہر عُزب کٹ کے پوچھ دائیں دس سوئے میں رسولہ کٹی ہو عُزب دنال خون چلتا فیاد ہے آپ کہیں دے سنو میں انہوں نہیں بتا کتیہ کی پہنگ کی جانا ہے صلح اللہ کہ جدو کہتے سنو محمد اللہ ترسول ہے تو کہتے سنو وہ ہی ترسول ہے اور کون ہے یہ ہے محبت کا اندار حضرت حبیب بن زید نے جاند دے دی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن ہے نہیں چھوڑا جس کے اندر اتنی محبت آ جائے نا پھر وہ کامل غلام مصطفیٰ بنتا ہے آپ کو بتا سحابہ اکرام علیہ بن ادوان نبی پاک علیہ السلام سے کیسا عشق کرتے تھے جب کوئی بتا نبی پاک کی طرف ٹیر پھینکتا تھا نا اگر وہ ہاتھ کی جانے پھینتا تھا تا سحابی ہاتھ آگے کرتا ہے اگر وہ حضور کے سینے کو نشانہ بناتا تو سحابی سینہ آگے کرتا تھا اگر وہ چہرے کی جانے پھینتا تو سحابی چہرآہ آگے کرتا تھا اور دشمن قیامت ہی سبق دندہ старی ایس چہرے تھے انتو سینے چاپ رہے MuseںCan یا پڑھ ساگ دے جن نے دیر تا غلامہ دے چہرے سلامتہ حضرت اکتادہ تھا نام سنے یا کہ کوئی نہیں سنے میں حضرت علماء کی خدمت میں سبق ارض کر رہا ہوں حضرت اکتادہ ایسے تیر انداز ماہر تھے اگر کوئی بندہ اتھے کھڑو کے تیر چلانتا تھی نا کہ آپ دور کھڑو کے داست چھڑے زنبیہ نے اوہ پنجمی اٹھتے لگنا ایسے ماہر تھی حضرت اکتادہ دور کھڑو کے داست چھڑے زنبیہ تیر نے لگنا کی تھی جس دن جنگ ہو رہی تھی نا اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو نشانہ بنایا ایک بدوقت نے آپ دور کھڑے ہوئے تھے آپ نے جب یہ کہنا کہ تیر کمان چھو نکل گیا ہے اور حضرت اکتادہ آگے بڑے اور اپنی آنکھ آگے کر ہمیں نہیں آنکھیں چلکا زباہی ورنہ ہم سب دو پہلے بنا آنکھیں تو بچوں دا ہے سب دو پہلے یہ کتا ہو گیا کہ آنکھ دے چیلا گیا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے سب دو پہلے بنا آنکھ کی آنکھیں بچانتا ہے جو مردی کو ڈوینٹ کرتے ہیں یہ کی ہوئی ہونینٹ کیوں کیتا ہے وہ دس نام چاندے ہیں کہ تُو نبی پاک دی اکھل تیر شدی ہے کہ فرمایا وہ آنکھ سے آنکھ ہے نا وہ دیتے جان نشار کرنباسی ہزی اپنی آنکھ پیش کر دیا یہاں تک نہیں میں اس میں ایک لطف کی بات ہے جسے سن کر آپ ضرور خوش ہوں گے مجھے یہ بتاؤ تیر جلدی مقام پر پہنچتا ہے یا بندہ پہنچتا ہے بتاؤ مرمہ اگلی دال کا لیدھون لگے گا پتا پہلو کے لیش ہے پہنچی تیر پھینکنے بارے نے پھینک دیا حضرت کتادہ دور کھڑے پتا چل گیا کہ نبی پاکی آنکھ پہ لگے گا ان دس سو میں نو تیر نو سانیاں اپڑا نی نہیں دیکھتا حضرت کتادہ ہی تیری تیر ہی تھے گئے تیر کو بھی بتا دیا تیر تیریاں ریسہ ہون گیا پر تو حضور دے غلامتیاں ریسہ نہیں دیکھیں تیر آگے گئے اور آپ نے اپنی آنکھ اور پھر حضور نے بھی کیا کمال کیا جب آپ نے ڈال بنا لینا اپنی آنکھ لیلہ جتنا بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ باہر کی جانے با گیا ٹھیک ہے جتنا بھی بچا پانی نکل گیا کہ کم بھی بک گیا لیکن جو مواد تھا نا اس کو ہاتھ پہ اٹھایا حضور میری آنکھ پر تیر لگا ہے اے میری آنکھ ٹھیک کرو سبحانہ وہ ننوے شریکتانے مار دے رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما آنکھ چاہیے جا جنت جسے آنے سانے کہہ لگے جنت لاکھ بھی جانیے میں انہوں آنکھ چاہیے دیئے نبی پاک علیہ السلام نے باہی پر آنکھ رکھی لعا پہ دہانی اقدس بیرا اور آنکھ کو وحیبہ ٹھیک فرما دی یہ ہے محبت کا انتاز نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا حضور کے تھا کہ اس دن ہمیں یہ باتیں سمجھ آگئی نہ اس دن پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیار آمنے کرنا کیسے ہیں آپ جتنے حضرات پیٹھے حضرت توجہ فرمایئے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے محبت مصطفیٰ پر آپ نے بات سن لی بات کے دامن میں گنجائش نہیں ہے جرہ آپ نے کام کائک پر اور کے انہیں آرام بھی کرنا ہے ڈالو ہی ہوتی جڑی تھوڑی ہوتے لیکن سمجھ آ جاتے حضور سے محبت کرتے ہونا تو کام از کام کچھ کام کرنے ہیں سب سے پہلے تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے نماز ہو گئی نا بٹھی ناری سلام اللہ برگال کرتا نا دینا نا شاید پانچ رو پر یاہور بھی سٹھ جاتا کسے کام دی ڈالو بھی سن لیا تھا سب سے پہلے نماز کی پابندی ہو جن نے جوان بیٹھے ہو بڑھڑے بیٹھے ہو بچے بیٹھے ہو کی میں امید کرا کہ جلے آزان ہوئے گی اببا مسیح طالبہ پاس جاں آنے ہیں ساڑھے گول بوجھنے کاری صاحب کامیابی کی تھے میں کہا جدو بوزن آزان دے ہوئے نا تحییہ حلال فلاح یہ تغور کری او داستہ پہ آؤ اے ایدہ را ایدھے کامیابی سبحان اللہ اور زندہ دستی جاندہ ہے جسان سمجھنے اللہ کے دبرمہ کی کہہ سکنا نماز کی پبندی کریں تاکہ پتہ چلے حضور کا سچا غلام ہے دوسری بات یہ قرآن مجید صرف چونکار علمانی میں رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا یا جدو بیٹھی تھی شادیوں میں جسیر تیرا گڑھی تھی بجان واسطے نہیں سی دیتا یا جدو روڑا پہ جائے تھی نیا سون چکن واسطے نہیں سی یہ پڑھن واسطے ہیں اسی کیوں میں امید کروں کہ اسی قرآن بھی پڑھے یا کروں بیرامی قدر حضرات قرآن مجید برحان رشید تو لوگ بہت پچھے لیں آتی روزے ہونے جے سواد آجاوے روزانہ دا ایک سپارہ ہونے آتی روزے ہونے بار باتا عید پڑھا ہونے اچھا بعض لوگوں دیں پرانے کپڑھے ہونے لڑن لاکھ پہ جائے درزی دیں آتے مجھ ساں گا تو میں نو ہم تو بیک والی ہتھی ہیں آبیرنا کپڑھے لوگ کی کی کہہ کہ میں نو شرم ہونے دیئے میں آکھیا جناب اور مہترم ہیں قرآنے کپڑھے ہونے اید پڑھا جائے شرم محسوس نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جے تو روزے نہیں رکھے نا ہونے شرم کار جے تو قرآن نہیں پڑھ سکیا ہونے شرم کریں یا رمضان گزر گیا نہ میں روزے راکھ سکیا نہ میں قرآن پڑھ سکیا نہ میں پانچ نمازہ پڑھ سکیا ہونے شرم کار ہونے 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 شرم کار ہونے ہونے سچے مصطفادِ غلام بڑھنا ہے جنہیں امید کریں سچے بڑھنا کہیں جنہیں میرے یہ ماما پڑھنا بیٹھیں انہوں نے بھی چاہیتا ہے کہ کارتے درسوم و صلات دی پبندی کریا کرن بلکسوس رمضان شریف دا جیڑا مبارک میں ہی نہ ہوتا ہے یہ دے وہ زیادہ قرآنِ وجید دلاوت کرن تسبیحات کرن اور روزہ بھی رکھن اور جنہیں سارے کار دے احباب نے انہوں نے سارے انہوں بھی روزہ رغبت دلان یہ جس میں لے کرامے میں چھے ماما پہنے آئے کام شروع کار چھڑڑنا تے باقی سارے کرنا شروع کار دے یہ سفاس نے فرمایا بزرگاں نے ایک عورت دین سے اکھ جاوے نہ تے سمجھو پورا قبیلہ دین سے کہ میں امید کرنگا کہ اسی نماز اور تلاوت کام از کم دو کام تیاج پکے کریے نہ اللہ تعالیٰ وارڈی تساری آئیتی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر تابانا الحمدللہ رب العامین